شہباز شریف کو پیٹل کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کے لیے دعا کرے تھے بیسے جب یہ لوگ پہلے حکومت میں تھے یاد کریں تب بھی یہ ملک دعاوں سے چل رہا تھا کوئی ان کی کارکڑگی سے تو ملک چل نہیں رہا تھا آپ کو پتہ کیونکہ اس وقت ان کی کارکڑگی صرف مال بنانے میں تھی کہ کتنا مال بنایا جائے کتنا جمع کیا جائے کراچی این اے 245 ایک ہلکہ اور انیس امیدواروں میں مقابل ہے آسان الیکشن ظاہری بات نہیں ہوگا کیا پیچھے واپس حاصل کر پائے گی باقی ساری جماعتیں تو کٹھی ہیں جو ہم ایک ہے تو برا پاکستان ہمارے ساتھ ہے 25 بھی صدی میں آکے بھی یہ ایک ہلکے میں الیکشن نہیں کروا سکتے گولیاں چلتی ہیں لاتھی چلتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں سارے کے بعد 8 فیصد ووٹنگ ہوتی ہے کراچی ہے پلاننگ کی بات کی کراچی پاکستان کا کماہ و پوت کہا جاتا ہے لیکن بدنصیبی کہتے ہیں علی زیادی صاحب انہیں کا پانی دستیاب نہیں ہے امن و امان کرپشن وہ الگ مسائل یہ تو سارے مسائل ہیں ان سے کراچی والوں کی کبھی جان چھوٹے گی ہم نے سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لائن کے کس طرف کاؤنٹ ہونا ہے کیا آپ ان چوروں کے ساتھ اپنے آپ کو گنوائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پروگرام میں خوش آمدید آج بات ہوگی امران خان نے مذاکرات کا در کھول دیا سپریم کورٹ میں کپتان کی شنوائی شیخ اپورا میں کپتان کی گھن گرج امران خان کی حمزہ کو للکار زیمین انتخاب کا جمارکہ ہے مارنے کے لیے پور عظم حکومت نے عوام پر نئی بجلی گرا دی بجلی مفت الیکشن کمیشن نے کر دی نظر ایک عوامی لیڈر جو کبھی بھی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیتے اور امران خان کوئی سیاسی انتشار بھی نہیں چاہتے لیکن اس لئے وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں انعازد کی سیاست پر وہ کہتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ملکی مفات کی خاطر اپنے مخالفین سے بھی بات کرنے کو تیار رہتے ہیں جیسا کہ خبر یہ ہے کہ امران خان نے نئی انتخابات کے لیے مذاکرات کے دروازے کھول دیئے امران خان کہتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف اور صرف الیکشن پر آج امران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک سے الیکشن پر بات کرنے کو تیار ہیں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے کھولے ہیں لیکن بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے امران خان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جن کو مسلط کیا گیا در ہے کہ وہ ملک کا کیا حال کر دیں گے مجھے اپنی نہیں بلکہ ملک کی فکر ہے آج عوام دن مشکلات سے دو چار ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں معیشت اور ملک کے ہر بہران کا بہتر حل الیکشن ہے اب ناظرین امران خان شفاف اور جلد انتخابات کے لیے اپنے سیاسی حریفوں سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ امران خان ملک کی مفاد کو سب سے پہلے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک سیاسی اور معاشی بہرانوں میں گھیرا ہوئے جسے نکلنے کا واحد حل صرف اور صرف نئے انتخابات ہیں اب امران خان صرف ملکی معاملات پر اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ اب بھی کرپشن کے خلاف جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہتے نہ کرپشن کے معاملے پر وہ کسی قسم جھوتا کرنے کو تیار ہیں امران خان جب حکومت میں تھے تو پوری قوم نے منظر دیکھا کہ امران خان کے سیاسی مخالفین نے امران خان سے این ار او لینے کے لیے ان کو بلیک مل کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ ایف ایٹی ایف معاملے پر قانون سازی پر بھی آپ کو یاد ہوگا امران خان کے مخالفین نے ملکی مفادات کا سودا کرنا چاہا اور انہوں نے ایسا کیا بھی اور این ار او نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے ایف ایٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی کی بھرپور مخالفت کی اب یہاں سے امران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہونے کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز سے ریلیف لینے کے لئے اقدار میں آئے اور انہوں نے نیب کے پر کٹ کر اس بات پر موہر بھی لگا دی کہ یہ لوگ واقعی صرف اور صرف اپنے مفادات کے سوداگر ہیں لیکن امران خان جانتے ہیں کہ یہ سودا کسی صورت بھی قومی مفاد میں نہیں ہے اس لئے امران خان جو نیب قوانین ہے اس کے معاملے پر سپریم کورٹ چلے گئے کیونکہ انہیں سپریم کورٹ پر بڑا بھروسہ ہے پورا بھروسہ ہے اور سپریم کورٹ کے معزز ججز نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے امران خان کی قومی اتصاب آڈیننس میں حالیہ ترامیم کے خلاق جو درخواست ہے اسے بقاعدہ بینچ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا اور جسٹس اجازال احسن اعتراضات دور کرتے ہوئے کیس کو میرٹ پر سمات کے لئے آلہ عدلیہ کے بینچ کے سامنے اقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے اب امران خان قانونی جنگ کے ذریعے حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اچھا دوسری جانب امران خان ایک جنگ عوامی عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں وہ پنجاب میں ہونے والے زمینی انتخابات کی مہم کا آغاز کر چکے ہیں اور آج کپتان نے شیخ پورا جلسے سے خطاب بھی کیا کیا کہنا تو ان کا کلپ چلائے گا ٹیم جی تو سنا اپنے خان صاحب کو وہ شیخ پورا میں عوام کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے امران خان نے ایک بار پھر مخالف ان کو رگڑا لگاتے ہوئے کہا کہ کسی رنگ کسی سائز کا لوٹا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا حمزہ تم جو مرضی کر لو تمہیں الیکشن جیت نہیں سکتے کیونکہ عوام تمہارے خلاف پہلے ہی فیصلہ سنا چکی ہے پاکستان کے عوام یہ فیصلہ سنا چکے ہیں کہ انہیں گے امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے حکمرانوں کا نظریہ ہے کہ یہ امریکہ کے بود پالش کریں پاکستان ان چوروں کی وجہ سے عظیم ملک نہیں بن سکا اچھا امران خان نے یہاں پہ کشمیریوں کی حقوق کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھارت سے دوستی کر کے کشمیریوں کی حقوق ختم نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ لوگ کشمیر کو نظر انداز کر کے بھارت سے دوستی پر زور دے رہے ہیں یہ پیسے کے لیے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں چاہتے اب ناظرین امران خان کی تقریر میں دو باتیں قابل ذکر دو باتیں ایک یہ کہ وہ ملک کے حکمرانوں کے جو برے ارادے ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تو اب وقت نے بتا دیا کہ یہ حکمران صرف اپنے کرپشن کیسز کا دفاع کرنے کے لیے سیاست میں آئے اور امران خان یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ چوروں کی حکومت ہے جو اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں اور امران خان کی تقریر کا جو دوسرا اہم پوائنٹ کیا فوکس کہلیں وہ یہ تھا کہ موجودہ حکومت ملکی سالمیت اور خودمختاری کو دعو پر لگانا چاہتی ہے کیوں؟ کیوں کہ موجودہ حکومت کے لوگ اپنی لوٹی ہوئی جو دولت ہے بچانے کے لیے امریکہ اسرائیل اور بھارت کی غلامی کرنے کو تیار اب اگر دیکھا جائے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے بھارت ہو اسرائیل ہو یا پھر چاہے امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو پیارا وطن ہے وہ ترقی کرے بلکہ یہ اندر ہی اندر اس کی جڑے کھوکلی کرنا چاہتے ہیں اور امران خان کے بقول وہ اس موجودہ حکومت کی مدد سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اب ظاہر ہے کہ حکومت نے کوئی نہ کوئی تو دکھاوا کرنا ہے تاکہ وہ یہ دکھا سکیں کہ وہ عوام کی کتنی ہمدرد ہے جیسے کہ شباز شریف عوام سے ہمدردی جتا رہے ہیں اور ایک بار پھر سے عوام کو سوہانے اور بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں آپ نے بھی دیکھنے ہیں سنیے گا دیکھئے گا سنا اپنے شباز شریف کو پیٹل کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کے لیے دعا کرے تھے شباز شریف صاحب بیسے جب یہ لوگ پہلے حکومت میں تھے یاد کریں تب بھی یہ ملک دعاوں سے چل رہا تھا کوئی ان کی کارکردگی سے تو ملک چل نہیں رہا تھا آپ کو پتہ کیونکہ اس وقت ان کی کارکردگی صرف مال بنانے میں تھی کہ کتنا مال بنایا جائے کتنا جمع کیا جائے اور اب بھی شباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا کریں دعا کریں تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکیں میں شباز شریف صاحب آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ قوم واقعی دعائیں کر رہی ہے اور دعائیں تو کر رہی ہے دعائیں تو کر رہی ہے قوم کہ دعائیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ سے ان کی جان چھوٹ جائے کیونکہ آپ کی حکومت نے غریب کا سانس لینا بھی ناممکن بنا دی ہے ابھی شباز شریف صاحب عوام کو سستی بجلی کے فرامی کا ڈھونگ کر رہے تھے اور حقیقت کیا ہے کہ حکومت نے نا نا کرتے ہوئے بھی ایک بار پھر سے بجلی وام دیرا دیا اور یوں نیپرا نے عید الازہ سے پہلے ہی عوام کو ایک بار پھر سے قربانی کا بکرا بنا دیا اب خبر ہے ذرا سنیے گا کہ نیپرا نے بجلی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکشن جاری بھی کر دی ہے نیپرا کے جانے سے جاری جو نوٹیفیکشن اس میں کیا کہا گیا کہ یہ جو اضافہ ہے مئے کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا جبکہ جو اضافی وصولی ہے جولائی کے بلو میں کی جائے گی یعنی شباز شریف صاحب و مفتہ صاحب عوام سے وصولیاں کرنے ہی تو شاید اقتدار میں آئے ہیں کہ جتنی وصولیاں ہوتی ہیں کر لیں اب مفتہ صاحب بھی ایک خبر سنا رہے ہیں کہ جی عالمی مارکٹ میں تیل اور گھی کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے یہاں بھی بہت جلد بہت جلد گھی اور خردنی تیل سستا ہو جائے گا سنیے گا ذرا جس سنے آپ نے مفتہ صاحب کو فرما رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں خردنی تیل اور گھی کی قیمت تین سو پچاس روپے ہو جائے گی جبکہ تیل کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام کو صحیح وقت پر پہنچائیں گے گھی چینی اور آٹے کی قیمتوں میں نمائی کم نہیں آئے گی جبکہ گھی بہت جلد ایک سو پچاس روپے فی کلو کم ہو جائے گا آٹا بھی مزید سستا ہوگا خات کی قیمت بھی کم ہوگی اور لوڈ شیڈنگ بھی فرما رہے ہیں کہ کم ہوگی مفتہ صاحب نے یہ خوشکبری سنائی ہے لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے وہ کیا کہ اگر یہ عالمی منڈی میں گھی اور تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو پھر مفتہ صاحب انتظار کس بات کا کر رہے ہیں یہ سمجھ نیاری انتظار کس چیز کی ہے آپ نے جب مہنگائی کرنی ہوتی ہے تو فوری طور پر ایسے آپ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کا بہانہ بناتے ہیں کہ وہاں بڑھ گئی اب یہاں بڑھ نہیں ہے اب اگر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو یہاں بھی فوری طور پر قیمتیں کم ہوگی ہیں جیسے فوری طور پر بڑھتی ہیں اسی طرح کم بھی ہونی چاہیے تاکہ گریب کو کوئی سکھ کا سانس مل سکے وہ بھی فوری طور پر اور ایک اور بات عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن مفتا صاحب اب تک پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی سوچ کیوں رہے ہیں یہ کم سوچنے کا نہیں ہے یہ تو کرنے کے اور جلد دست جل کرنے کے لیکن لگتا ہی کہ حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے بس ان لوگوں کو الیکشن کے دنوں میں عوام کو ریلیف دینا یاد آتا ہے اور وہ کیوں آتا ہے آپ کو پہ پتہ ہے ووٹ کے لیے جیسے کہ پنجاب نے زمنی الیکشن کی مہم کے دوران حمزہ نے مفت بجلی پروگرام کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ پنجاب نے ہونے والے زمنی انتخابات پہ اثر انداز ہو سکیں لیکن الیکشن کمیشن نے کھل لم کھلا خلاف برزی پہ وزیرالہ پنجاب کا مفت بجلی پروگرام ستنا جولائی تک موطل کر دیا اور وہ پروگرام بھی آپ کو سمجھ جا رہا تھا کس قسم کا پروگرام تھا سو یونٹ مجھے بتائیں کہ کون چلائے گا سو یونٹ چلانے کا مطلب ہے دینی کا تین یونٹ تین سے تھوڑا سے زیادہ تو مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں فریج بھی چلے گی پنکھا بھی چلے گا بتی بھی چلے گی کیسے چلے گی یہ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا اچھا خیر اب یہ جو حمزہ کی کیے گئے کیے کرائی پیپ کہہ لیں کہ پوری طرح سے پانی پھر گیا ہے اور دوسرا جو پی ٹی آئی کے پانچ مقصود ارہ کینے پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے حالف اٹھا لی ہے جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو نمبر گیم ہے اس کا فرق بہت کام رہ گئے اور اگر امتخاب بات میں پی ٹی آئی کو زیادہ سٹے مل گئیں تو حمزہ شباز کی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھتی پکی اور یوں انہوں نے لوٹوں پر جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کا کیا بنے گا ظاہری بات زائے ہوگی پوری کے پوری ضائع ہو جائے گی اچھا شوقت ترین صاحب وہ حکومت کی شو بازیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں سنیے گا اپنے شوقت ترین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور وہ مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے ہے تو اس کا فوری حل تازہ اور شفافت الیکشن ہے شوقت ترین حکومت کی معاشی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں تو فوری طور پر پاکستان میں بھی پیٹرل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے ہیں اب ناظرین یہ حکومت ملک کو کرز کے مرض میں ایک بار پھر سے جکڑ رہی ہے چینی حکومت کو اس حکومت پر اعتبار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی کریڈیبیلیٹی کو سب جانتے ہیں اس لئے چینی حکومت کی بجائے چین کے کمرشل بینکوں سے کرزیں لیے جا رہے ہیں لیکن خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو چین سے کرز لینے سے روک دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد پتہ چل جائے گی خیر کرز تو کرز ہے جو ہماری معیشت پر بوجی بنتا چلا جائے کا ظاہری سی بات ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے جانب سے مرکزی حکومت کے کرزوں کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق حکومت نے اپریل اور مائی کے دوران ملکی کرزیں میں سولہ خرب تینتالیس ارب تیس کروڑ روپے کا اضافہ کیا مائی دوہزار بائیس تک وفاقی حکومت کا مجموعی کرز بڑھ کر ریکارڈ چار سو چھالیس خرب اٹیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا اب یہی وجہ ہے کہ شیری مزاری بھی خد سے تجاوز کرنے پر حکومت کو نئے الیکشن کے ذریعے لگام ڈالنا چاہتی ہے حکومت کی نا اہلی اور بڑتی مہنگائی پر تحریک انصاف نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ موجودہ حکومت نئے الیکشن کا اعلان کرے لیکن جیسا کہ شیری مزاری نے کہا کہ یہ حکومت این آر او ٹو کے حصول کے لیے اقتدار میں آئی تھی اس لیے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے پورا ہونے تک اقتدار سے چمٹی رہے گی اور عوام کی نظروں میں دھول جھونک کر سب اچھا ہے سب اچھا ہے کر راگ علاپتی چلی جائے گی جیسے کہ کام احسن اقبال صاحب بخوبی کر رہے ہیں دیکھئے گا سب اقبال صاحب کو آخری ملک اور اس کی عوام کب تک جھوٹے جو دلاسیں ہیں یا جھوٹی جو تسلیہ ہیں یہ جھوٹی جو باتیں دعوے وعدیں پتہ نہیں کیا کیا کیے جاتے ہیں خاص طور پر تسلیہ جھوٹی تسلیہ اس کے سارے عوام کب تک زندگی گزارے یہ سوال ہے کبھی تو حالات بدل نہ ہوں گے نا کیونکہ حالات ایک جیسے کبھی نہیں رہتے ہیں بلکہ حالات بدل رہے ہیں یہ بدلتی ہوئی ہوائیں موجودہ حکومت کی جو مفاد پرستی ہیں اس پر کہہ رہی ہیں چیک چیک کر چلا چلا کر کہ بس کریں آپ اب بیسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناسڈرین کراچی این اے ٹو فورٹی فائیڈ میں 27 جولائی کو ہونے والے زمینی الیکشن ٹی ٹی آئی کی حکمت عملی امپورٹڈ حکومت کی انتقامی کاروائیاں سندھ کے اپوزیشن لیڈر کی لاہور میں گرفتاری اور رہائی صحافیوں کے خلاف مقدمے اور پنجاب میں زمینی انتخابات ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزز مہمان موجود ہے تحریک انصاف کے رہنما صاحب بھی فاقی وزیر علی زیدی صاحب دین سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے دین سب کراچی این اے ٹو فورٹی فائیڈ ایک ہلکہ اور انیس امید باروں میں مقابلہ ہے آسان الیکشن ظاہری بات نہیں ہوگا ڈاکٹر آمی علاقہ کے انتقال کی وجہ سے یہ جو خالی ہونے والی سیٹ ہے کیا پیچھے واپس حاصل کر پائے گی کیا توقعات ہیں نہیں ون پلس ایٹین ہے نا مقابلہ تو یعنی کہ تحریک انصاف ایک طرف ہے باقی پورا ملک ایک طرف ہے باقی ساری جماعتیں تو کٹھی ہیں اور کون ہے اٹھارہ جماعتوں میں مجھے نہیں پتا میں تو شیٹ نہیں دیکھی ابھی ہم تو اب الحمدللہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے ہم نے دو سو چالیس کے الیکشن نہیں لڑا آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا آپ کے چینل کی سکرینز کی زینت بنا پورے پاکستان کی پوری دنیا میں بیستی ہوئی کہ بائیس بھی صدی میں آکے بھی یہ ایک سادہ سا ایک ہلکے میں الیکشن نہیں کروا سکتے گولیاں چلتی ہیں لاتھی چلتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں شیشے ٹول جاتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے اور اس سارے کے بعد آٹھ فیصد بوٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا جناب اتنا سارا بڑا الیکشن جو چار ڈیویجنز میں سندھ کے ہوا یعنی کہ لڑکانہ میرپور خاص سکھر اور نواب شاہ وہ بھی آپ کی سی سکرین کی زینت بنا اس دن ہم نے پریس کون دلتی آپ نے سارا دیکھا کہ کیا تماشا تھا پری پول رگنگ پہلے سنی تھی ہم نے کہ وہ آرو آرو کے چکر میں ہوتی ہے ابھی ایک اور خسم کی پری پول رگنگ زرزاری مافیا نے شروع کی بھی ہے وہ کیا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر ہی ایفائر کاٹ دو جو فارم لے کے ہے اس کے اوپر ہی ایٹی اے کاٹ دو دنیا کے ساری پوری سٹیٹ مشینری استعمال کر کے ریاستی دہشت کر دی کے تھرو کینڈیڈیٹس کو اتنا ڈرا دو کہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیاری نہ ہم نو سو یا ہزار سیٹیں ان اپوزڈ آگئیں وہ اس لیے نہیں آگئیں کہ یہ بہت مشہور ہیں وہ اس لیے آگئیں کہ کوئی بچارہ غریب آدمی شریف آدمی ان کے سٹیٹ مشینری کی سامنے لڑ نہیں سکتا اب آج ہیں انہ دو سو پچھالیس میں اب ہم یہ الیکشن لڑے پوری پارٹی الیکشن لڑی محمود مولی زرزارز کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے اور عمران اسمائل صاحب ایکس گورنر اس کیمپین کو منیج کر رہے ہیں اب دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ پوری پاکستان کی ساری جماعتیں ایک طرف اور عمران خان کی تحریک انصاف ایک طرف اور آپ کو جیتے گا کون وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ستائیس جولائے پہ میں نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں این اے ٹو فورٹی فائیو کے بلکہ جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں ہیدرباد ڈیویجن کے نو ڈسٹرکس میں اور کراچی کے آٹھ سات ڈسٹرکس میں ہر پولنگ سٹیشن کو سنسٹیب ڈیکلیئر کیا جائے یہ پولیس کے کام نہیں ہو اچھے پولیس والے زیادہ ہیں لیکن جو کم برے پولیس والے ہیں وہ ملوث ہیں اس کرائیم کے اندر اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ تو انشاءاللہ زبردست سیلیکشن ہوگا لوگوں کو ٹرنے کی ضرورت نہیں اتنی بڑی عمام تعداد میں نکھلی کی کہ لوگوں کو ٹرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم ان کو دھاندری نہیں کرنے دیں گے لیکن پلان یہ بنا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے ابھی آیا ہے ہونریریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جو پنجاب میں بائیلیکشن ہونے جا رہے ہیں صوبائی اسمیلی کے بیس سیٹوں پر کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ کچھ بھی نہیں ہوگی اور جو ہوئی ہے وہ سب واپس جائے یعنی کہ جو الیکشن ناؤنس ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے سے اس کے سٹیٹس کو پہ چلے جائے انہوں نے آر او ابھی بدل دیا اور ریجنل الیکشنر ہیڈ جو تھا کراچی کا اس کو بھی بدل دیا یعنی کہ تین دن پہلے تو یہ میں یہی آج دانہ گزارش کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے ہونریبل جلجے سے کہ سندھ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے یہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں مجبور ہیں غریب ہیں ان کی شاید سنوائی وہاں تک نہیں ہے آپ تک ان کے پاس پیسے یہ بھی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی چھوٹا سا وکیل سستہ سا کر کے اپنی بیل کروالیں تو یہ سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ سوو موٹو لے اور سندھ کے حالات کو بھی دیکھیں کہ یہاں کس طرح کی پری پول رگنگ دھاندلی ٹرانسفر پوسٹنگ پولیس والوں کو استعمال کر کے آروز کون کون سے لگائے ہوئے سارے ان کے اپنے لگائے ہوئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے آروز لگاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو تھوڑا ٹائٹ کریں بکوز یہ فیلیر الٹیمیٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے یعنی کہ پاکستان کا ہی فیلیر ہے کہ ہم ایک الیکشن دیت آپ کرا سکتے ہیں اچھے جاندی سب یہ اینے ٹو فورٹی کے انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیا پی ٹی آئین اس کی بیسک بجا دیکھیں اس کی دو وجوات تھی ہیں دیر وزا گروپ ہم جمہوری جماعت ہیں ہمارے ہاں ایک سکول آف تھوڑ یہ تھا کہ الیکشن لڑنا چاہیے اس سکول آف تھوڑ میں میں بھی تھا کہ لڑنا چاہیے ایک مجورٹی سکول آف تھوڑ تھا کراچی کی لیڈرشپ کا تمام اس میں لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا بائیکوٹ کرنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے اور جب ہم نے ان کی بات مانی اور بائیکوٹ کیا تو اس کا الیکشن کا تو ریزلٹ ہی ہم نے نہیں مان رہے خان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ وہ الیکشن کا ریزلٹ ماننا ہی نہیں چاہیے آٹھ پرشنٹ کے اوپر کوئی ریزلٹ ہوتا ہے اور وہ بھی قتل و غارت کے بعد تو وہ نظر آ گیا کہ جب تحریک انصاف نہیں الیکشن لڑتی تو الیکشن ہوتا ہی کوئی نہیں ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے اور ووٹنگ کی پرسنٹیج بھی بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے زیادہ سے بھی اچھو اپوزشن لیڈر سندھ اسمبلی ہیں ان کو آدھی رات کے وقت لہور سے گرفتار کیا گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی بہر آباد میں رہا کر دیا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جان کو خطر ہے اتنی زیادہ خوف زیادہ کیوں ہے سندھ اکومت ان سے دیکھیں ان کو ریلیس کیا گیا ہے جج ایک کوٹ نے ریلیس کیا ہے ان کا اغوا جو تھا وہ بھی ایک ریاستی دہشتگردی کی بے ایک ایک بڑی مثال ہے کیونکہ کمال کی بات ہے کہ آپ رات کے ساڑھے تین چار پتہ نہیں چار بجے تین بجے اندھیرے میں اور سیویلین لوگ اٹھا کے لے جائیں اور کوٹ نے کہا جی دکھائیں وارن ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا کاغذات نہیں تھا ان کو کوٹ نے کہا کہ آپ حریص نہیں کر سکتے جان کو خطرہ ہے میں ان کو بھی حلیم عزل شیخ صاحب کو بھی ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی بلکہ عمران ریاض کو بھی عرشت شریف کو بھی اور جو باقی انکرز ہیں آیاز امیر جو بھی اپنی تھوڑی جرت مند دکھا کے الحمدللہ مرد مومن کی طرح کھڑے ہو کے سچ بات کر رہے ہیں اور جو سب کو دکھا رہے ہیں آپ کو بھی آپ کے چینل والوں کو بھی میری آجدانہ گزارش چکے ہیں دیکھ دیکھ سمبھل بول کے دیکھ دا کے جو بھی کھائیں باہر سے نہ کھائیں گھر میں کھائیں لیکن اس مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مقصود چپراسی کو بھی ہرٹ اٹاک ہو جاتا ہے اس کے جو ایف آئیے والا ہے ہمارا جو رزوان ڈاکٹر جون کی انویسٹیکیشن کرتا تھا ان کو بھی ہرٹ اٹاک ہو گیا جو پروسیکیوٹر تھا ان کو بھی ہرٹ اٹاک ہو گیا یہ ہرٹ اٹاک کی کانی بڑی خطرناک ہوتی جاری ہے تو مجھے بھی پتا یہ کیوں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز بھار سے کھا کے ہرٹ اٹاک ہو جاتا ہے جتنا مرضی ان کی کوئی عزت تو ہے نہیں نہ ان کی عزت نفس ہے نہ ان کی کوئی بزار میں یا دنیا میں یا پاکستان میں عزت ہے یہ پس آئیں اپنی اپنا اپنی کرپشن کو کے کیسز سارے وائپ آؤٹ کرنے اور اور مال بنانے اور بس ان کا اور کوئی پاکستان سے کوئی ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بچارے مہنگائی میں مر جائیں ڈھوگ جائیں لوگ کو تشیہ کر لیں انیمپلائیمنٹ آسمان پر چڑ جائے بزنسز تباہ ہو جائیں انفلیشن آسمان پر ہو پیٹرول آسمان پر چڑھا دیں قیمت بجلی کی آج پھر انہوں نے پتہ نہیں آسمان پر پھینگ دی ہے وہ بھی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ اپنے پیسے بچانا چاہتے کیونکہ ان کے بچے ان کی انویسمنٹس ان کی پراپٹیاں ان کے پیسے سارے اس ملک سے بھار پڑے یہ صرف یہاں پہ کمزہ کر کے اس ملک کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں پوچھو یہ جو پاکستان آپ کا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ستائیس رمضان تھی چودہ اگرس کا دن ستائیس رمضان با برکت دن پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کلی تھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سب کچھ آپ کو دیا ہے لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں جو بیڑا غرق کیا ہے اس قوم کا اور اب جو ہونے جا رہا ہے میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا میں آپ کے چینل پر بھی کہہ دیتا ہوں ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا ان کرپ چوروں کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ کسی بندروں کو دے دیتے ہیں حکومت منکی اس کو خالی کیلے ہی چوری کرتے ہیں یہ تو ہمارا مستقبل چوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے علی زیدی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے علی زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہے کچھ اور اہم سوال بریک کے بعد بریک کے بعد خوش شامدید علی زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہے زیدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اچھا زیدی صاحب یہ حکومت آئی متحدہ حکومت اور پھر آپ لوگ کی جانے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے معاملات ہینڈل کرنا چاہتے تھے سیٹل کرنا چاہتے تھے جیسے کہ آتے ہیں انہوں نے شروع بھی کر دیا ای وی ایم کا معاملہ اوورسیس پاکستانیوں کا ووٹ پھر نیب قوانین میں ترہ میم اور اپنے اپنے جسنا علو سیدھے کرنے میں مصروف ہو گئے مہنگائی پہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی کے نام پہ آپ لوگ کی حکومت انہوں نے ختم کی تھی پی ڈی ایم اتحاد سب سے پہلے بنا تھا مہنگائی جی عوام مہنگائی میں پستی چلی جاری عوام کو چھٹکانہ دلوانے عمران خان صاحب سے اب خود بھی مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں عوام سیخ پہنے نالائیں نراز ہیں غم و غصے کا شکار ہیں اچھے مہنگائی کرتے چلے جائیں گے تو الیکشن جتنا ڈیلے کریں گے تو ظاہری بات اپنا ووٹ بینک متاثر کریں گے کیونکہ عوام ان سے جتنا نراز ہوگی ان کو ووٹ نہیں ملے گا دیکھئے یہ اپنے ووٹ بینک کا کس کو پڑی ہے ان کا کونسا ووٹ بینک ہے دیکھے چار دن کے نوٹس پہ پریڈ گراؤنڈ بھر دیا ہے عمران خان صاحب کے لوگ فالو عمران خان کو کر رہے ہیں اس ملک میں یہ جلسہ تو کر کے دکھا دیں یہ ان کا ووٹ بینک شورٹ بینک کچھ نہیں ہے یہ کچھ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے جو ساتھ ویلے میں یہ بیمانی کر کے الیکشن جیتے ہیں تھپا بازی کرتے ہیں آروز ملاتے ہیں سٹیٹ مشینری کا استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے ان کا کون سا ووٹ بینک ان کا ووٹ بینک اپنے زمانے پر کبھی ہوگا مجھے بتاتے ہیں ان کو کون ووٹ دیں مجھے بتائیں آپ ایک پول کر رہے ہیں بول نیوز کو بولیں کہ ایک پورے دن کا پول کر لیں ایک نمبر دے دیں لوگوں کو بولیں اس نمبر پہ فون کر کے ایک دفعہ وہ اپنا نمبر ریجسٹر کریں اور پول کر آ لیں کہ ساری جماعتیں ایک طرف کر دیں سارا چوروں کا ٹولا اور ایک طرف عمران خان کو میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کوئی آدھے کیا یہ تھرٹی پرسنٹ سے اوپر پچیس ویسے سے اوپر نہیں جا سکتے ان کا کوئی ووٹ بینک شوٹ بینک نہیں ہے ان کی چوری کی دولت ہے ہماری دولت جو انہوں نے چوری کی ہے ملک کی دولت اور یہ اس کو بچانے آئے ان کو کیا فکر ہے مہنگائی اوپر جائے نیچے جائے they really don't care they are not interested in the Pakistan's people the future of our children ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی یہ صرف ایک ہی چیز میں ان کی ان کی ضرورت ہے ایک چیز مال بچاؤ جو چوری کیا ہے اور آگے کیسے بنانا یہ بتاؤ کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے ان کے دماغ میں ان کو کہ کل کیا ہوگا یہ چلے میں اور آسان کر جاتا ہوں آپ کے لیے ایک جملے میں اگر اجاز میں دیکھیں ہم سے لوگ دنیا بھر میں بات کیوں کر رہے تھے کہ ایک ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ پرائی منسٹر تھا اس کی ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ کیابنٹ اور گورنمنٹ تھی لوگ ہم سے باہر کے ملک بھی ہم سے بات کر رہتے ان کی تو حکومت کا اگلے ہفتے کا نہیں پتا رہی گی کی نہیں رہی گی ان سے بات کون کرے گا ایکنومکس مانگتی ہے سٹیبلیٹی جب انویسمنٹ مانگتی ہے سٹیبلیٹی جب سٹیبل انویرمنٹ ہوتا ہے تو انویسٹر بھی آتا ہے پیسے بھی لاتا ہے لگاتا بھی ہے لانگ ٹرم پولیسیز بھی دیکھتا ہے یہ تو تباہی ہے ان کی تو پولیسی کوئی نہیں کون آپ مجھے بتایا آج تو گاڑی کوئی نہیں گرید رہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے ناکس پولیسیوں کی بات کی ابھی جو کراچی ہے پلاننگ کی بات کی کراچی پاکستان کا کماؤ پوت کہا جاتا ہے لیکن بدنصیبی کہدیں علی زیادی صاحب کے اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی پانی ایک بنیادی چیز ہے جو نہیں مل رہی لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اچھا جب بارش ہو جاتی تو سڑکوں پر کھڑا پانی بقاعدہ عذاب بن جاتا ہے امن و امان کرپشن وہ الگ مسائل الگ ببالے جان ہے یہ جو سارے مسائل ہیں ان سے کراچی والوں کی کبھی جان چھوٹے گی میں یہ نہیں پوچھ رہی کب چھوٹے گی کیسے چھوٹے گی میں بڑی مایوسی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کبھی چھوٹے گی میری آپ سے ایک آجزانہ گزارش اور ہے مایوسی نہ دکھائیں دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا دیکھیں یہ تو رائٹ اور رونگ کی جنگ ہے نا صحیح اور غلط کی یہ آج سے نہیں چل رہی یہ تو جب سے انسان ہے انسان کی تاریخ لکھی گئی ہے جب سے چل رہی ہے رائٹ اور رونگ کی بیٹل تو چل رہی ہے تو ہم نے سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لائن کے کس طرف کاؤنٹ ہونا ہے کیا آپ چوروں کے ساتھ اپنے آپ کو گنوائیں گے کھڑے ہوگے گننا چاہتے ہیں یا آپ ایک خوددار اور خودمختار پاکستان ایماندار لیڈرشپ وفادہ لیڈرشپ اس کے ساتھ کھڑانا چاہتے ہیں رائٹ اور رونگ کی جنگ ہے تو مایوسی آپ یاد کریں دوزار انیس میں میں گٹروں میں اتر کے کچھروں میں نالوں میں اتر کے میں نے نالے صاف کروائے تھے یاد ہے آپ کو کلین کراچی میں تو دوزار انیس میں بارش پڑی تو سیلاب نہیں آیا کیونکہ وہ میں نے نالے صاف کرائے تھے میرا کام نہیں تھا میں تو منسٹر تھا پورٹ سے چپنگ کا پرابلم یہ تھا کہ یہ جب بارش میں نالوں میں سارا پانی ہے سارا میرے پورٹ میں آ جاتا تھا پورٹ میں آتا تھا تو باہر سے زیادہ نہیں بند ہو جائیں گے جو تباہی انہوں نے کی بھی ہے دیفور میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا کہ میں کراچی کی لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے الیٹ کیا ہے اور میرے ہاتھ میں اللہ تعالی نے مجھے اس مقام پہ رکھا ہے کہ میں بغیر گورنمنٹ فنڈنگ کے پرائیویٹ لوگوں سے پیسے کٹھے کر کے میں نے کوئی نوک کرو اسی لاکھ روپے خرچ کر کے اتنا کچھرا نکال دیا سالوں کا کہ پانی بھائے گیا دوزار بیس میں نہیں کیا دوسر سارا شیئر ڈوب گیا کیونکہ انہوں نے شور مچا ہے نہیں کرنے دیں گے میں نے کہا اچھا خود کر لو آج بھی حال وہی ہے یعنی کہ فیڈل گورنمنٹ نے گجر نالا اور انگی نالا اور محمود آباد نالا بڑے پڑے نالے صفائی کروائی پکے کروائے سائیڈوں میں دیوارے پکی کروائیں سائیڈوں میں روڈے بنوائیں انکروچمنٹ زٹائی اس کے باوجود ان کا صرف ایک کام تھا پندرہ سال کی حکومت میں ان کا ایک کام تھا کچھرا اٹھا لیں یہ سارا کچھرا اٹھاتے ہیں اور اسیمبلیوں میں ٹکٹ دے کے اپنے ساتھ ان کو ایم ایم پی اے بناتے تھے کچھرے کو لیکن سڑکوں پہ اور نالوں سے کچھرا نہیں اٹھا سکتے therefore یہ تو بالکل آپ اکثر مرتضی وحاب پہ بھی بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں علی زیادی صاحب لیکن جب مرتضی وحاب صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو وہ تو ایسے بتاتے ہیں کہ ان سے ادھا کامپیٹنٹ کوئی ہوگا ہی نہیں شاید تو پھر آپ نا امید نہ ہوں پھر ان کو سن کے خوش ہو جائے گا پھر آپ ان کو سن کے خوش ہو جائے گا پھر اس کی بس بیٹھے رہے چلیں آگے چلتے ہیں ہم تو دو پرچنٹ ہے نا اس ملک کے دو تین پرچنٹ پانچ پرچنٹ میں شمار ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مقام دی ہے جو باقی پچانوے پیسے دوام ہے اس کا کیا قصور ہے یہ ملک ان کا ہے وہ بیجورٹی میں ہیں عمران خان کی حکومت میں امید تھی لوگوں میں ہوپ تھی لوگ باہر سے آ رہے تھے میں اس دن گیا جی اپنی بیٹی کو چھوڑنے ائرپورٹ صبح کی فلائٹ تھی وہاں مجھے پانچ کپلز مل گئے جو حج پہ جا رہے تھے احرام انہوں نے باندے ہوئے تھے آپ یقین کریں وہ سارے اس میں دو تین اوور سیز بھی تھے وہ گروپ سکول کا جو بھی دوست جارت وہ آگے مجھے کہیں کہ ہمیں تو پریشام نے تو آر ڈی ایکاؤنٹ بھی بند کر دی خالی کر دی اپنے یہاں تو کوئی اپنا پاکستانی پیسے رکھنے کو تیار نہیں ہے بینکوں میں کون آپ کے سسٹم چلا رہا ہے کون سی ایکانومی آئے گی کون انمیسمنٹ کرے گا لوگ تو پھوک پھوک کے کہہ رہے ہیں بھئی آج کا خرچہ نکل گیا جیسے حکومت چل رہی ہی نا ڈیلی کی کہ آج کب نکل یا کل دیکھیں گے وہ اسی طرح لوگ بھی چل رہے ہیں لانگ ٹرم سٹرٹیجی پولیشی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں نہ یہ دے سکتے ہیں نہ یہ سونچ سکتے ہیں اپنے کرپشن کے اندر پیسہ بچانے میں ان کے پاس ہے تو ان کو نہ ان کو سنتا کون ہے ٹی وی پہ جس چینل پہ پی ٹی آئی بائیکارٹ کرتی ہے اس کا تو ایسی گراف جا کے نیچے لگ جاتا ہے ان کو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے اچھا یہ عمران خان صاحب کے رہے جہاز کے پائلٹس کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ جی نامعلوم نمبروں سے ان کو دھمکیاں میں کالز آ رہی ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور خان صاحب کی زندگی کو لاحق جو خطرات ہیں اس پہ ادارے بھی الٹ جاری کر چکے ہیں اب یہ جو نئی صورتحال اس پہ پارٹی کی سٹرٹیجی کیا ہوگی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں میں میں نے یہ خود سنے میری آج خان صاحب سے بات تو نہیں ہوئی ہے نہ ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب سے بات ہوئی ہے ٹویٹ ان کی میں نے ضرور سنی ہے لیکن میں جانتا ہوں جہاز کس کا ہے وہ خود اڑاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی جو یہ یہ جو ہتکنڈے ہیں نا دھرانے دھمکانے والے اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا اور یاد رکھیں چار چیزیں اللہ نے چار چیزیں خیر سب کچھ یہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے رزق یعنی کہ اللہ رزق دے گا حلال اور حرام کھانا ہی ہے ہاں پہ چھوڑ دیا ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے جتنا لکھا ہوتنا ملے گی وَتُعِذِ مَنْتَشَا وَتَذِلِ مَنْتَشَا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اور اولاد دیکھیں یہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن انسان گھر میں نہیں بیٹھتا انسان خان صاحب نے کبھی وہ ایک نیڈر لیڈر اس لیے ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی کا پیسہ نہیں کہایا کبھی انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا اتنی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اسپتال کی شوقت خانہ میں کتنے بچوں کا علاج ہوئے کتنی ماہوں کی دعائیں ساتھ ہیں کتنی ماہوں کی دعائیں ساتھ ہیں جو نمل کالج جو پڑ پڑ کے ڈگریہ لے کے ان کے کریئرز زندگیاں بن گئیں اس ملک کی قوم کی ماہوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان کو ان کو اتنی دعا دعا میں بڑی تاکہ ٹھیک ہے جی علی زیدی صاحب بہت شکر کے باقے لیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے